اس کے علاوہ جو لوگوں کی سانس کی سمسیارتی ہے جن کو استما ہے برونکائٹس ہے یا اور کوئی کلے سے سمبندیت کب سے سمبندیت پرابلم ہے تو آج ان سبی کے لیے ہم کوئی سرال گھرے لوں نے اس کے بتائیے جن کا اوپیوگ آپ کر سکتے ہیں اور ادھکتہ لوگ اس موسم میں اپنے گھر میں گھڑ کا استعمال جرور کرتے ہیں گھڑ ان ساری سمسیاؤں کے لیے ایک رامبال گھرے لوں اوسدی ہے بس آپ کو اس کا اوپیوگ کرنے کے کچھ گھرے لوں جو اس کے کٹیٹ ڈانا چاہیے یعنی آپ اس کو ملا کر کے استعمال کر پائیں تو ساری سمسیاؤں کو گھڑ اکیلا ٹھیک کرنے میں سکچم ہے چاہے وہ اسٹھ میں جیسی گھمیر سمسیہ ہی کیوں نہ ہو تو اس کے ہی آج میں آپ کچھ دوسرے آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے تو گلے کا انفیکشن ادھکتہ لوگوں کو یہ سمسیہ بہت زیادہ ہوتی ہے گلے فیپڑوں میں انفیکشن یہ کف کی وجہ سے ہی ہوتا ہے یعنی آپ کا کف زیادہ بن رہا ہے سردی میں وہ دشتر بھی ہو جاتا ہے تو آپ کو یہ سمسیہ دشتر طور پر ہونا ہی ہونا ہے تو اس سے آپ بچے رہ سکتے ہیں لگتا چاہے کتری بھی سردی پڑھ رہی ہو یعنی آپ جو چائے پیتے ہیں اس میں سکتر کی جگہ گھڑ بلائیں اور دو چار تلسی کے پتے ڈالیں جب بھی آپ سردی میں چائے پیئیں آپ کو سردی پتنا کرنا ہے کہ چائے میں سکتر کی جگہ گھڑ بلائیں اور دوسرا دو چار تلسی کے پتے ایک کپ چائے میں ڈال کر اس کو پھی جائے تو آپ کو گلے کا فیپڑوں کا کوئی بھی کپ سببندیت انفیکشن نہیں ہوگا ازیلی آپ اس موسم کا بجا لے پائیں گے اس کے سوا یدی گلے میں کھراس ہے کھانسی ہو رہی ہے بہت تیج اس ستتی میں کف آ رہا ہے تب بھی آپ ایک اور روپائے کر سکتے ہیں ادرک کے رس کو تھوڑا سا رس لے لیں اس میں ایک دو چمج اور اس میں گھڑ ڈال کر کے تھوڑا سا اس کو گرب کر کے اور گرب گرب ہی اس کو کھا لیں دن میں دو بار بھی میسیس کا رات کو سوتے ٹائم اگر آپ کر لیتے ہیں اس کو اور سو جاتے ہیں تو آپ کی سمسیت ترنت قتم ہو جائے گی سانس کے روگیوں کو بڑی دکت ہوتی ہے سانس اکھڑتی ہے اور انیلر بغیرہ لینا پڑتے ہیں کافی دکت رہتی ہے اس موسم میں تو ان کے لیے گھڑ اور اس سرسوں کا تیل دونوں کو آپ برابر ماترہ میں ملا لیں اور ملا کر کے اس کا روز سیون کریں ایک بار دو بار کم سے کم آپ کریں دن میں تو آپ کو سانس کیے جو کف اٹک جاتا ہے جو فیپڑے میں یا گلے میں یہ بلکل نہیں اٹکے گا بلکل آپ کا پتلا کف رہے گا آساری سے نکل جائے گا یعنی آپ دونوں چیزوں کو ملا کر اس کا سیون برابر کرتے رہتے ہیں تو آپ کو بلکل بھی اس ٹائپ کی دمہ یہ ساری سمجھیں نہیں ہوگی آپ کا کف ایک دم پتلا رہے گا ایک دم بسموت رہے گا خانسی بھی اسی وجہ سے ہوتی کہ آپ کا کف ہے وہ ٹائٹ ہو جاتا ہے جبنے لگتا ہے سوکنے لگتا ہے یعنی وہ گیلا رہے آساری سے نکلتا رہے تو آپ کو خانسی بھی بلکل نہیں ہوگی یعنی دمے کے آپ روگی ہیں بہت زیادہ سمجھ سیاہ پرانا دمہ ہے تو آپ کالی تل کو پیس لیں اور اس میں گھڑ ملا کر کے اس کے چھوٹے چھوٹے لڈو بنا لیں اور ان کو آپ سوہ سام لیتے رہیں دیان رکھیں گھڑ اور اس کے ساتھ میں تل کے ساتھ میں اسٹمے والوں کو دودھ کا اپیوگ بلکل نہیں کرنا ہے دودھ اور گھی کا اپیوگ اسٹمے والے یا جو بھی جو خان بغیرہ کے مریج ہیں وہ اس مصب میں دودھ اور گھی کا اپیوگ چھوڑ دیں تو آپ کو یہ سمجھ سیاہ پچاس پرسنٹ آپ کی بیسے ہی کم ہو جائے گی آپ کو یہ دکت کم آئے گی اور سوائے کے مقابلے تو آپ کچھ سادھرن روپائوں کا استعمال کر سکتے ہیں